جی جنابِ علی ویلکم بیک اور آج ذرا بات کرتے ہیں بینائی کی حوالے سے ہم جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں بگر بالخصوص ہمارے حواس خمسہ یعنی ہماری فائف سنسز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اکتوبر کا پورا مہینہ عالمی طور پر بینائی کی آگئی اور اس کو کمزوری سے اس کو کھونے سے بچانے کی حوالے سے بنایا جاتا ہے اور مختلف ایسی بیماریاں ہیں جس سے کمپلیٹ یا پارشل بلائننس آپ کی ہو سکتی ہے اور یقیناً اس کے بارے میں آگئی بڑی اہم ہے آج خصوصاً اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مزر اوان جو کی چیف میڈیکل آفیسر ہیں ایدہ خیرنسہ آئی ہاسپٹل آئی سپیشلس بھی ہیں آپ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر موجود کی کا مجھے یہ بتائیے کہ اس مہینے کی خاص طور پر کیا اہمیت ہے اور اگر ایک جائزہ لیا جائے پاکستان میں بینائی کے آنکھوں کے امراض کے حوالے سے کومن کیا پرابلمز لوگ فیس کرتے ہیں اس مہینے عالمی طور پر ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ بینائی سے متعلق لوگوں میں ایویرنس اس کو جو ہے پروموڈ کیا جائے جو نگاہ کی کمزوری ہے جتنی بھی انسانی کمزوریاں ہیں جو جنہیں ہم کہتے ہیں ڈیسیبیلٹیز اس میں سب سے زیادہ ڈیسیبیلٹیز جو ہے وہ ویجول ہوتی ہے اعداد کے لحاظ سے اور ایک خام سا اندازہ مٹھا سا اندازہ تقریباً کوئی انیس سے بیس فیصد افراد کا ہے گویا ہر پانچوں فرد کم و بیش کسی نہ کسی طرح کی نگاہ کی کمزوری میں مبتلا ہوتا ہے اس میں جو سب سے عام وجہ ہے وہ چشمے کے نمبروں سے صحیح کی جا سکتی ہے تنانچہ اسے ہم قابل علاج کہیں گے جو دوسری وجوہات ہیں ان میں جو بیماریاں ہیں ان میں سے اسی فیصد قابل علاج ہیں یہ بات جاننا ضروری ہے لوگ سفر کرتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایسی کمزوری یا ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو قابل علاج ہے اس کی وجہ ادم معلومات ہیں لوگوں میں عام طور پر اس کی معلومات نہیں ہوتی تو اس پروگرام کے حوالے سے اس توسط سے آپ کے چینلز کے توسط سے میں یہ چاہتا ہوں اور اس اکتوبر کے بنائی کے عالمی دن کے حوالے سے لوگوں میں اس چیز کا احساس پیدا کیا جائے کہ دیکھئے اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ہیں جن سے کہ ہم ساری زندگی جب سے ہم اس دنیا میں سانس لیتے ہیں اور آخر وقت تک ہم اللہ کی بے شمار نعمتوں سے مستفیز ہوتے رہتے ہیں غالباً اس میں جو سب سے نمائی ترین نعمت ہے وہ بنائی کی نعمت ہے ڈاکٹر صاحب کچھ سوالات آپ کے لئے آئیں میں چاہوں گی کہ ہم زیادہ سوالوں کو لے کے چلیں مجھے یہ بتائیے کہ ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ نیچر ورسز نرچر یعنی کیا ہماری جو بنائی کمزور ہوتی ہے وہ ہماری لائف سٹائل چوائسز یا غزائی کلر جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ ٹی وی زیادہ دیکھنا گیا جس کا زیادہ استعمال کرنا اس کی وجہ سے نگاہ کمزور زیادہ ہو رہی ہے آج کل یا یہ چیز بھی موروس ہی ہے کہ اگر میرے خاندان میں خصوصاً جنیٹکلی اگر میں دیکھوں کہ میرا اگر والدین کی نگاہ کمزور ہے تو یقیناً بچے کو بھی چشمہ لگے گا تو اس پہ ذرا میں چاہوں گی کہ آپ ضرور بضاحت کریں جنیٹک اور انوارمنٹل دونوں چیزیں مل کر کے کسی بھی چیز کو زیادہ تر اس میں جنیٹک ہی ہے لیکن انوارمنٹ کا انفلوینس ظاہر ہے کہ ہے ایک لائف سٹائل میں بڑی نمائی تبدیلی آئی ہے اور وہ اپنے ساتھ مسائل بھی لے کے آئی ہے جس میں بہت زیادہ سکرین ٹائم ہونا اور اس کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ہو گیا لیکن وہ کوئی بہت بڑی وجہ نہیں ہے بڑی وجہ اس کی تو موروس ہی ہے یعنی جب یہ چیزیں ایجاد نہیں بھی ہوئی تھی تب بھی لوگوں کی نگاہ کمزور ہوا کر دی تھی بہتیا ہوا کر دے تھے اور آپریشن ہوتے تھے دوسری چیز جس کی طرف میں خاص طور پر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی توجہ دلاؤں گا والدین کی توجہ دلاؤں گا اور سکول کے اساتذہ کی توجہ دلاؤں گا خاص طور پر دیکھئے ہم آپ جو ہے وہ اس کمی کو محسوس کر لیتے ہیں شکایت پیدا ہو جاتی ہے کسی سے رابطہ کر لیتے ہیں چلے جاتے ہیں بچے یہ سب کچھ نہیں کر پاتے بچوں کو اگر نگاہ ان کی اچھی نہیں ہے کم نظر آ رہی ہے نظر آ رہا ہے ان کو تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ایسی ہی ہے وہ اس میں شکایت نہیں پیدا ہو کر آپ اکثر دیکھیں کہ کس طرح آپ کو پتا چلتا ہے اگر آپ اینکھ لگاتے ہیں تو کس طرح پتا چلاتا ہے کہ آپ کو ریڈنگ گلاسز کی ضرورت ہے لیکن انہ آپ سکول میں ہوں گے یا تو آپ کو ہیڈک شروع ہو گئے ہوں گے یعنی سر میں درد رہنے لگا ہوگا اور اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے لیے تو اتنا یہ شدید ہوتا ہے کہ وہ بلکل ہی ڈبلیٹیٹ ہو چاہتے ہیں کہ وہ نہ کچھ کر پاتے ہیں تیز روشتی سے ان کو پرابلم ہوتی ہے یا پھر اگر آپ سکول کی ڈائری لکھتے تھے بلاک بورڈ یا وائٹ بورڈ پڑھتے تھے تو اس میں آپ الفاظ کی ہیرا پیری کرنے لگتے ہیں کچھ لیٹرز آپ کو صحیح دکھائی نہیں دے رہے ہوتے میرا معاف کیجئے گا میرا جو بات توجہ جس طرف دلانا ہے کہ آپ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ اس کے بچے کے سر میں درد ہو یا وہ الفاظ اس کے الٹی سیدھے ہو رہے ہوں یا اس کے نمبر کم آ رہے ہوں یا اس کے پڑھائی میں دلچسپی نہ ہو ان سب چیزوں کا انتظار کیے بغیر ہر سکول کے بچے کی نگاہ چیک ہونی ہے سکریننگ ہونی ہے یہی وہ پوائنٹ ہے جس پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ شکایت کا انتظار نہ کیجئے بچوں کی نگاہ چیک کرائیے اس لیے یہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ اس عمر میں بہت سری ایسی چیزیں جو کہ قابل علاج ہوتی ہیں اگر بچہ بڑا ہو جائے تو وہ نہ قابل علاج ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے ان کو بہت ارلی ڈیٹیکشن اور ارلی انٹروینشن کی ضرورت ہوتی ہے تو بچوں کی طرف والدین کی اور ساتھ ازاد دونوں کی توجہ دلاتا ہوں کہ ان کی نگاہ بروقت اور ضرور چیک کروائے ڈاکٹر صاحب مجھے بتائے گا کہ اکثر بچوں میں بھینگا پن یا سکوینٹڈ آئے پائی جاتی ہے وہ قابل علاج ہے اور اگر اس کا علاج نہ کروائے جائے ایک ایسیتیکلی تو یقیناً لوگ چاہیں گے کہ اس کا علاج ہو لیکن اگر اس کو انٹریکٹ چھوڑ دیا جائے تو اس کا کوئی نقصان ہے بہت زیادہ نقصان ہے دیکھیں سب سے بڑا نقصان تو بچی کی ذہنی نشو نماؤں پر ہے یعنی وہ تارگٹ بنتا ہے بچہ ٹھیک ہے اچھا اس کو بھی چھوڑ دی جائے چلیے وہ بچہ اس کی ایک ایسا عزو جو ہے وہ ڈیفیکٹڈ ہے کہ جو غالباً انسان کی جیسے آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ وہ اس حصیات میں سب سے اہم حص ہماری نگاہ کی ہے تو وہ اگر ڈیفیکٹڈ ہوئی رہی ہے تو اس بچے کا دنیا سے تعلق آپ دیکھیں کہ کیسا قائم ہوتا ہے آپ اور ہم جو اس محل سے متعلق ہوتے ہیں وہ اپنی نگاہ کے حوالے سے ہوتے ہیں تو اس میں یہ بات دھیان رکھی کہ یہ جو ٹیڑاپن ہے اور اسی طرح سے نگاہ میں سستی ہے جو کہ پرمنٹ ہو جاتی ہے لائف ٹائم سستی ہو جاتی ہے وہ بچے کی بروقت نگاہ کا ٹیسٹ نہ ہونے کے وجہ سے اچھے جیسے آپ نے کہا کہ سستی ہے جو اس کو کہتے ایک گروپی آئے ہوتی ہے لیزی آئے ہے کہ وہ جھپک نہیں رہی ہے پروپرلی یا کس طرح how will you define a لیزی آئے لیزی آئے اس طرح سے ہے کہ وہ دیکھتا ہے بچہ سب کچھ دیکھ رہا ہے لیکن اس کا ذہن اس کو قبول نہیں کر رہا ہے اچھا یعنی بظاہر وہ آنکھ دیکھ رہی ہے اور آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ بچہ صرف ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہا ہے دوسری آنکھ اس کی سست ہو چکی لیا اس کا رابطہ جمعہ کے ساتھ بحال نہیں ہوا یہ develop نہیں ہوا اور یہ پتہ کیسے چلتا ہے اس کا معینہ کیسے کیا جائے یہ ہم لوگ چیک کرتے ہیں جو سکول کی سطح پر رہتا ہے وہاں تو screening ہوتی ہے ایک بہت معمولی سے ٹیسٹ ہے جو کہ پندرہ سے بیس منٹ میں سکھایا جا سکتا ہے اساتذہ کو والدائین کو کہ آپ یہ چھوٹا سے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجئے اگر آپ کو محسوس ہو کہ بچی کی دگاہ میں کمی ہے تو پھر اس کو خود کچھ نہ کیجئے آپ پھر ماہر کے پاس لکھتے ہیں درکٹر صاحب آئی پریشر کیا ہوتا ہے اکثر جنوں کا ہائپرٹینشن ہے یا مختلف اور بیماریاں ہیں ہمارے گرون اپس کو بزرگ افراد کو بار بار کہا جاتا ہے کہ آئی پریشر چیک کیجئے یہ کیا ہوتا ہے آئی پریشر کا بڑھ جانا ایک بیماری ہے جسے ہم کالا پانی کہتے ہیں ہوتی ہے کہ بعد سب سے زیادہ یہی بیماری ہوتی ہے کالا پانی میں آنک کے اندر کا جو دباؤ ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے نگاہ کوئی نقصان پہنچتا ہے اور وہ نقصان پرمنٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد کوئی دنیا کی طاقت اس نگاہ کو واپس نہیں لاسکتی اسی مناسبے سے اسے کالا پانی کہا جاتا ہے وہ جو انگریزوں کے زمانے میں سزا دی جاتی تھی کہ وہاں گیا وہاں پھر واپس نہیں آتا تھا تو اس کو اوائٹ کرنے کا کیا طریقہ یا اس کا ٹریٹمنٹ چیک اپ دیکھیں کہ آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ کی نگاہ کا پریشر نارمل ہے یا نہیں ہے آیا آپ کو گلکوما ہے یا نہیں ہے بل عموم یہ چالیس سال سے آگے کی عمر کی بیماری ہے تو ان کا ایک باقاعدہ معاینہ ہونا چاہیے جس میں کہ بہت سیاری چیزیں ہم چیک کرتے ہیں آنک کا پریشر بھی چیک کرتے ہیں رکٹ صاحب عمومن لوگ سمجھتے ہیں کہ چالیس کے بعد تو نظر نے کمزور ہونا ہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو کہ ان کی بھی کوئی مائنیوٹلی ریڈنگ گلاسز لگے تو لگے لیکن کئی لوگوں کی نگاہ بہت اچھی رہتی ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اگر ہم نے اپنی نگاہ کو اپنی نظر کو کافی دیر تک قائم و دائم رکھنا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو شکر کیجئے اللہ کا شکر کریں گے تو نعمت جو ہے اس میں اللہ پاک بخیر و برکت ڈالتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو چالیس سال کی عمر کے قریب ہم سب کو قریب کی نگاہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے یہ نارمل ہے یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے یہ نارمل ہے اور اس کا احسان سا حل ہوتا ہے ریڈنگ گلاسز چشمے کے نمبر ریڈنگ کے گلاسز ہوتے ہیں اب یہ کہ ریڈنگ گلاسز یہ چیک کرانا ضروری ہے اور چیک کرائے بغیر نہیں پتا چلتا ہے سب بھائی کوکلی آخری سوال جو لو کسمیٹک پجموں سے کہ اینک نہیں پسند کارٹیک لینسز اجھنجٹ لگتا ہے لیسک جو کروا رہے ہیں لیزر سے اپنی نظر کو درست کروا رہے ہیں اس کے آپ حامی ہیں آپ اس کو پروپاگیٹ کریں گے دیکھیں یہ تو کیس ٹو کیس ہوتا ہے یہ ایک پروفیشنل ڈیسیزن ہوتا ہے اس میں کچھ جنرلائزیشن نہیں کی جا سکتی آپ کے پاس جب پیشنٹ آتا ہے آپ اس کو اگزامن کر کے اور پھر اس پرسن سے متعلق یہ فیصلہ کرتے ہیں اس میں بہت سارے ہمیں لیمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں بہت سارے ہمیں فائدے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں کچھ لیمیٹیشنز کا یہاں ذکر کر دیتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی آپریشن کرانے سے پہلے لیزر کرانے سے پہلے آپ کی آئیز کی ٹپوگریفی ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ کیا آپ کی آنکھ جس طرح کی اس کی ساخت ہے کیا وہ یہ لیزر آپریشن لے سکتی ہے یعنی اس کے بغیر آپ ہرگز یہ مت کریں کیونکہ ادھر وائز آپ کا نظر کا چشمہ پوری طرح سے اترے گا نہیں اور آپ شاید اور مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہونے کے لیے بڑی اہم یہاں پہ گفتگو ہوئی اور جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتے رہیں اور شکر کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کا خیال رکھا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دے کر بھی آپ کو آزماتا ہے اور اس پہ آزمائش دال کر بھی ایک طرح سے آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں اور اس وقت آپ میں درست فیصلے کرنے ہیں ہمیں اجازت دیجئے ایک چھوٹا سا بریک لیتے واپس آئیں گے بڑے اہم موضوعات آج اور بھی ہیں دیکھتے رہیے آج پاکستان